پی ڈی 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 کے ملازمین جو تھے ہزاروں ان کو بے روزگار کیا گیا ان کے دفتر پہ شیلنگ میڈم ان کے دفتر پہ شیلنگ کی گئی انجینئرز ہیں نست کے فاسٹ کے یو ای ٹی کے آپ نے ان کو سالوں سے ملازمتیں دی ہیں یہ ظلم نہ کریں لوگوں کے لوگ کے روزگار جو ہیں وہ اس طرح ختم مت کریں اپنی بہتر فیصلے کریں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہتری لے کے آئیں گے تو اسی طرح لوگان دی بالکل نوکرییں دیں مگر پہ گئے ہو یہ ظلم بند کر دیں ان کی بد دعائیں آپ کو لے جائیں گی اور آخری جو ایشو ہے وہ بڑا اے میں مجھے اس پہ ایک دو منٹ دیجئے گا بلوچستان کے حوالے سے اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا موسیقیل کے حوالے سے اس میں میرے حلقے کے ایک علاقہ کوڑے والے سے تین لوگ دو شہید ہو گئے ایک ابھی شدید زخمی ہے کمپنشیسنز کے اعلان وعلان یہ حکومت کرتی شرطی نہیں ہے مگر ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا نہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کی طرف سے اور نہ اس سنتالیس والی حکومت کی طرف سے یہ اس کو ایک عام پریکٹس اس میں لے رہے ہیں اور میں اسی حوالے سے کیونکہ میرے حلقے کے وہ لوگ ہیں میں یہ کہتا چلوں کہ بلوچستان پہ میرے ایک دو بھائیوں نے یہاں سے بات کی ہے بلوچستان کا ایشو کیا ہے کیوں وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے کیوں لوگ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں آپ سے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں کوئی ایسی اسمبلی نہیں رہی میڈم اس ملک میں جس میں بلوچستان کے لوگ ایمنے نہ ہو کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس کے اندر بلوچستان کے لوگوں کے پاس عالی عوضے نہ رہے ہو اس ملک کا وزیراعظم بلوچستان سے رہا ہے سینٹ کے اندر چیرمن ڈپٹی چیرمن بلوچستان سے رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ان سارے نام نہاد نمبرداروں بڑے بڑے سرداروں کے خلاف بلوچستان کی عوام ایک ریفرینڈم کر رہی ہے اس لیے کہ آپ نکمے نالائک لوگ ہیں آپ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کا تحافظ نہیں کر سکے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے آتے ہیں وزیر بند وزارت ضروری چاہیے ڈپٹی چیرمن سینٹ ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی عوضہ ضرور ہونا چاہیے جب اسمبلی ختم ہونے لگتی ہے جب سینٹ کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے تب ان لوگوں کو بلوچستان کی حقوق یاد آ جاتے ہیں تب یہ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے بی ایل اے بی ایل ایف انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ دیشت گرد ہر وہ شخص جو اس ملک میں صوبائیت بھیلاتا ہے جو کسی پنجابی کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں جو کسی پتھان کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں جو کسی بلوج کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں وہ پاکستان کا مخالف ہے اور ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں مگر ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ آزادی دی جائے وہ جب بی ایل ایف کہتی ہے وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ نکم میں ہیں کیونکہ آپ بلوچستان کی عوام کے حق کے لیے نہیں لڑ سکے آپ یہاں پہ اپنی گاڑیاں اپنے جھنڈے اپنے پیسے آپ وہ بناتے رہے ہیں اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اختر منگل جیسے سردار کو بھی صیفہ دینا پڑ رہا ہے اور وہ صیفہ کیوں دینا پڑا اختر منگل صاحب کے فیملی میں ان کے اپنے بھائی ایک ملٹنٹ ونگ کو لیڈ کرتے رہے ہیں مگر ایک بھائی نے کہا کہ میں اس ملک کے پولٹیکل سسٹم کا حصہ بنوں گا ملٹنسی میں نہیں جاؤں گا آج اختر منگل کو بھی ریزائن کرنا پڑ رہا ہے آج جعوید منگل کہتا ہوگا اختر منگل کو کہ میں ٹھیک تھا تم غلط تھے تو یہاں پہ حکومت کی خوشحام دے کرنے کی بجائے صرف اس بات پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو سسٹم کا حصہ بننے پہ ہم نے ترجیح دیئے ہم تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں آپ سر پہ کفن نہ باندھیں آپ سسٹم کا حصہ بھی نہ بنیں آپ اپنے لوگوں کی امکوں کے ترجمان بنیں آپ ان کے حق کی بات کریں یہ آپ کی ستر سال کی نون ڈیلیورنس ہے جس کی وجہ سے سپیس ملی ہے پولٹیکل سیٹ اپ میں بی لے جیسی پارٹیوں کو تو بس مجھے صرف اس کو وائنڈ اپ کریں